اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پر بہت دفعہ سوالات بھی پوچھے گئے ہیں اور میں کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا تو آج ہمارے ایک دوست تشریف لائے ہیں جن کا تعلق بھی اسی کام سے ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس موضوع پر آپ سے بات کرلوں اور وہ موضوع یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو خراتے آتے ہیں اور خراتوں کی وجہ سے ان کی صحت کا جو نقصان ہوتا ہے وہ تو میں ابھی آپ سے ارز کرتا ہوں مگر جو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ سو نہیں سکتے تو سائنٹیفیکلی بات کرتے ہوئے خراتے ہوتے کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے خراتے خطرناک نہیں ہوتے کچھ خراتے جو ہیں وہ کسی سیریس بیماری کی طرف اس کا اشارہ نہیں کرتے لیکن خراتے بہت خطرناک بیماری کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھئے کہ ہوا یہاں سے ہمارے ناک کے ذریعے سے اور اگر ہمارا موں کھلا ہو تو موں کے ذریعے سے جاتی ہے اور آگے جا کے یہ دونوں نالیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک ساس کی نالی کے ذریعے پھر جو دو میں تقسیم ہو جاتی ہے یہ پھرپڑوں میں چلی جاتی ہے اور جب یہ واپس آتی ہے تو اسی راستے سے ہوا واپس آتی ہے اگر اس پورے راستے میں کہیں کوئی رکاوٹ ہو تو اس رکاوٹ کی وجہ سے ہوا جو ہے اس میں ایک مضاحمت پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے خراتے پیدا ہوتے ہیں یہ مضاحمت یہاں یہ ٹانسلز کی وجہ سے گلے میں بھی ہو سکتی ہے اگر یہاں کوئی سوزش ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جو ہمارا ایک وائس واکس ہے جس کو لیرنکس کہتے ہیں اس کی اندر کوئی مسئلہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے لیکن ایک اس کی سب سے کامن وجہ ہے وہ مٹاپا ہے وہ لوگ جو بہت جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کے ٹیشوز جو ہیں وہ گلے میں حلق میں ان جگہوں پر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب وہ لیٹتے ہیں تو وہ سارے ڈھیلے ہو جاتے ہیں زبان بھی ڈھیلی ہو جاتی اور پیچھے کی طرف گر جاتی ہے اور جب وہ ہوا آتی ہے تو اس میں رکاوٹ ہوتی ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ خراتے لیتے ہیں تو ایک دم ان کا ایک خراتہ لیتے ہیں اس کی ٹون تبدیل ہوتی ہے اس کے سور تبدیل ہوتے ہیں اس میں ایک نیا راگ نکلتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کا سانس بلکل رک جاتا ہے اور جو ہی ان کا سانس رکتا ہے تو اس کیفیت کو ہم ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل ترم ہے ابسٹرکٹیو مین رکاوٹ سلیپ کا مطلب نین اور اپنیا کا مطلب ہے سانس کا نا آنا اور سوتے ہوئے بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کبھی تو وہ کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو سانس نہیں آتا اور پھر وہ ہڑ بڑا کے اٹھتا ہے اور اپنے جسم کو تھوڑا ایکٹیو کر لیتا ہے وہ جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی اور پھر سانس لینا شروع کرتا ہے اور بعض اوقات یہ سانس کے رکنے کا عمل کئی منٹ تک بھی جاری رہتا ہے اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خراتوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ یہ خراتے کسی سیریس بیماری کی وجہ سے ہو یہاں میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا بہت دفعہ خراتے کسی سیریس بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتے اور مٹاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا لہذا اگر آپ غیر ضروری طور پر بہت زیادہ خراتے لیتے ہیں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان خراتوں کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ خراتے جو مٹاپے سے متعلق ہیں ان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ جو سلیپ اپنیا کا پیریڈ ہے اگر یہ بڑھتا رہے بڑھتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی یہ بنیاد بنتا ہے بلڈ پریشر کی یہ بنیاد بنتا ہے بہت ساری اور بیماریوں کی جو کہ صحت کو بہت نقصان دے سکتے ہیں دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ ڈپریشن بھی اسوسیئیٹڈ ہو سکتی ہے تو اس کے بہت سارے نقصان آتا ہیں خاص طور پر اب یہ جو کووڈ کا زمانہ ہے تو پلیز آپ یہ دیکھئے کہ جب کوئی پیشنٹ جس کو ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہو تو اس کے جسم میں اکسیجن پراپر طریقے سے نہیں پہنچ سکتی جب اکسیجن پراپر طریقے سے نہیں پہنچ سکتی تو اس کا مدافعتی نظام بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کووڈ کے خلاف کوئی بھی دوائی اتنی کارگر نہیں ہے جتنی جسم کا اپنا مدافعتی نظام تو اگر مدافعتی نظام بہت متاثر ہوگا تو وہ شخص جس کو سلیپ اپنیا ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہوتا ہے تو وہ کووڈ اور باقی وائرل بیماریوں کے خلاف بھی زیادہ شکار بن سکتا ہے ان بیماریوں کا تو اچھا اب کریں کیا کرنے کا پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو اگنور مت کریں خاص طور پر وہ تمام دوست جو اوبیز ہیں اوورویٹ ہیں موٹے ہیں وہ فوری طور پر اپنے مٹاپے کا کچھ کریں اس اس لیے میں ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ خوراک کو کیسے ہینڈل کریں ایکسرسائز کا کیا کریں کھانے پینے کے پیٹرن کو کیسے بہتر کریں وہ تو ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے لیکن شارٹ ٹرم اگر آپ بہت موٹے ہیں اور آپ کو خراتے آتے ہیں تو فوری طور پر کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس لیے کہ وہ شخص جس کی رات کو نید نہیں پوری ہو سکتا ہے آپ سو کے اٹھیں اور آپ کہیں کہ میں تو چھے گھنٹے سوتا رہا تھا لیکن بیچ میں جو سلیپ اپنیا کے آپ کو سپیلز آئے ہیں جو پیریڈز آئے ہیں اس کی وجہ سے ایکچولی آپ کی نید پوری نہیں ہوئی اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بہت سے موٹے لوگ جو ہیں وہ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں تو وہ اونگنے لگ جاتے ہیں وہ گاڑی چلاتے وقت تم کو نید آ سکتی ہے تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ ان کو کوئی سلیپ اپنیا ہو اور وہ گاڑی چلاتے چلاتے سو بھی سکتے ہیں آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا ہمارے وہ دوست جن کا ویٹ زیادہ ہے کہ ان کو گاڑی چلاتے ہوئی بعض وقت اونگ آنی شروع ہو جاتی جو کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ خطرناک ہے اچھا اس لسلے میں کریں کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ فوراں ایک ڈاکٹر کے پاس رابطہ کریں اور ڈاکٹر صاحب کیا کریں کیونکہ ہمارے محبت کرنے والوں میں سے دیکھنے والوں سے بہت سے ڈاکٹر بھی ہیں تو جو تو سپیشلسٹ پلمنالوجسٹ ہے انٹ کا جو سپیشلسٹ ہے اس کو تو پتہ ہے کیا کر رہا ہے لیکن ہمارے بہت سے دوست جنرل پریکٹیشنر بھی ہیں ان سے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی ریکنیشن اور اس کے ٹیسٹ بھی ملتے ہیں اور میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا جس سے وہ ڈیوائیس ملتی ہے جس ڈیوائیس کو اگر آپ پیشنٹ کے ساتھ لگا دیں یعنی اس میں نیزل پرانگز ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں ایک پلس اوکسی میٹر ہے جو انگلی پر لگا دیا جاتا ہے اور ایک بیلٹ ہے جو پیٹ کے ساتھ بانتی جاتی ہے تو ایک رات یا دو رات اگر آپ اس کو اس ڈیوائیس کو وہ مانیٹر کو پیشنٹ کے ساتھ لگا دیں تو آپ کو ایکزیکٹ پتہ لگ جائے گا کہ پیشنٹ کو سلیپ اپنیا ہے یا نہیں ہے سلیپ اپنیا کی ڈیوریشن کتنی ہے اور اس کی سیویریٹی کتنی ہے تو وہ پوری گرافک فارم کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا میرا خیال ہے ہر جنرل پریکٹیشنر کے پاس اور خاص طور پر وہ لوگ جو فیبلی میڈیسن کو ڈیل کرتے ہیں ان کے پاس وہ ڈیوائیس ضرور ہونی چاہیے میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک نیچے آپ کو دے دوں اور اس کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے اور جو ہمارے تمام جنرل پبلک ہے ڈاکٹر نہیں بھی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اصل بیماری کا علاج وہ تو بنیادی بات ہے جس وجہ سے آپ کو یہ ہو رہا ہے فرض کریں کسی کو ٹانسل ہے تو ٹانسل کا علاج فرض کریں آپ کا مٹاپہ ہے تو مٹاپے کا علاج اللہ نہ کرے کوئی لیرنگس کی بیماری ہے تو اس کا علاج وہ تو کروانا ہی کروانا ہے لیکن اگر یہ بیماریاں نہ ہو اور مٹاپہ ہی اس کا رسپونسبل ہو تو اس کے لیے آج کل ایک ڈیوائیس ہوتی ہے کووڈ کے دنوں میں آپ نے اس کا نام بھی بہت سنا ہوگا سی پیپ یہ ایک بہت ہی آسانی سے استعمال ہونے والی ڈیوائیس ہے جو کہ آپ اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا آپ کو پتا ہے ہوا میں بھی 21% آکسیجن ہوتی ہے اور یہ جو ہے مشین مدد کرتی ہے آپ کے اپنے سانس کے ذریعے جتنی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تو یہ سی پیپ ڈیوائیس بہت بہت سارے میرے دوست ہیں وہ یہ ڈیوائیس کو استعمال کرتے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت ایزی ٹو یوز ڈیوائیس ہے اور اس نے خراتے اور سلیپ اپنیا کے ٹوٹل جو یہ سارا بیماری ہے اس کے پورے سین کو چینج کر دیا ہے تو یہ کچھ معلومات تھیں جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا میں اس کو سمرائز ایک منٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے یا آپ کا تو نہیں آپ کے متعلقین میں سے کسی کا وزن بہت زیادہ ہے تو یہ وہ شخص ہے جس کو کہ ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا یعنی سانس کا رک جانا رات کے وقت سوتے وقت یہ ہو سکتا ہے جس کی نشانی یہ ہے کہ یہ خراتے ہوتے ہیں اور ان خراتوں کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ آواز پیدا ہوتی ہے اور آدمی سو نہیں سکتا اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر آکسیجن کے سیلز تک نہ پہنچنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات کا اندیشہ ہے اور آخری بات میں نے یہ بتائی ہے کہ اس کو ڈائیگنوز کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ جو اس کی ٹیسٹنگ ڈیوائس ہے اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے نیچے دے دیا ہے کیونکہ میں نے مناسب سمجھا کہ وہ ڈاکٹر جو اس کو استعمال کرنا چاہیں وہ اس پر عابطہ کر سکتے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر آپ کو ڈائیگنوز کر لے تو سی پیپ مشین کے ذریعے سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اصل علاج کرانا بہرحال ضروری ہے